السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ ہندوں کی فوج پر تمہاری دیشت تاری ہے لاہور سے جو دو آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوں کے پچھلے حملے سے جو فوج بج کر واپس گئی تھی اس نے اپنے ملک جا کر خوب دیشت پھلائی تھی اس کا اثر نئی بھرتی پر بھی ہے میں آپ کو دوسرا فائدہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سلطنت سے دور دشمن کی ریاست کے قریب لڑیں اور میدان آپ کی مردی اور آپ کی سہولت کا ہو یہ میدان پشاور کے قریب ہوگا ہم جیش گھات میں بٹھائیں گے آپ کے پاس نمغان کے چند ایک کلے ہیں ہم انہیں دھوکے کے لیے استعمال کریں گے راجہ جیپال ہاتھی بھی لائے گا آپ جان چکے ہیں کہ ہاتھی جتنا خوفناک لگتا ہے اس میں اتنی خوفناک کمزوری ہیں ہم بھی ہاتھیوں کا دستہ استعمال کریں گے لیکن یہ جوابی حملے میں استعمال ہوں گے جو ہم دشمن کے عقب سے کریں گے یہ آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوگا طریقہ وہی اختیار کریں گے کہ آمنے سامنے کے تصادم سے بچیں دشمن کے پہلوں پر حملے کریں اور پہلوں کو ہی نکل جائیں دشمن کے دستوں کو اپنے پیچھے گھسیٹ گھسیٹ کر گھات تک لائیں دشمن کو کمزور نہ سمجھیں اور اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا نے اگر آپ کو فتح دی اور دشمن پس پا ہوا تو پشاور تک اس کا تاقب کیا جائے گا اور پشاور کو اپنے قبضے میں لیا جائے گا میں آپ کو ابھی اس زمین کا نقشہ دکھوں گا اس سے پہلے آپ اپنے دل میں یہ حقیقت اور یہ جذبہ نقش کر لیں کہ آپ خدا کی عظیم مذہب کی بقا کے لئے لڑ رہے ہیں یہ حق اور باطل کی جنگ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی ابتدا کی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مقصہ کو ختم کر ڈالیں اور ہماری روحیں آنے والی نسلوں کے آگے شرم سار ہوتی رہیں ہمارا نہ رہا ہوگا فتح یا موت اس کے بعد سلطان محمود نے سب سے آگے نقشہ پھیلا کر جنگ کی تقنیقی ہدایات دینی شروع کر دیں انہیں گھات اور شبخون کی جگہیں بتائیں آخر میں حکم دیا کہ کل صبح صادق کے وقت فوج کوچ کر جائے گی دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا محمد قسم فرشتہ گردیزی اور رتبی کی تحریروں کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے شوال 391 ہجری میں غزنی سے کوچ کیا اس کی فوج دس ہزار منتخب سواروں کی تھی پچاس کے لگ بگ جنگی ہاتھی تھے جو راجہ جیپال کی فوج سے اس کے پہلے حملوں میں چھینے گئے تھے پیادہ نفری بہت ہی کم تھی سلطان محمود کی مجبوری یہ تھی کہ اسے پیادہ فوج اپنی سلطنت میں چھوڑنی پڑی تھی کیونکہ وہاں سلطانی کے حوض کاروں کے حملے کا خطرہ تھا اس کے علاوہ سلطان چونکہ گھوم پھر کر لڑنا چاہتا تھا اس لئے وہ سوار دستے ہی ساتھ لیا تھا یہاں ایک وضاحت ضروری ہے اکثر تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کیا تھا یہ غلط ہے یہ ہندوستان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے جس میں حقائق اور وقیات کو توڑ مول کر بیان کیا گیا ہے تمام نامور موریخوں نے لکھا ہے کہ حملہ راجہ جیپال نے کیا تھا اور محمود غزنوی یہ حملہ رکنے کے لئے پہلے ہی اپنی سلطنت سے نکل آیا اور پشاور کے قریب جنگی پوزیشن میں خیمہ زن ہو گیا تھا راجہ جیپال نے رسد اور سمان کی کمی چند دینوں میں پوری کر لی تھی وہ بہت جلد حملہ کرنے کا تحیہ کی ہوئے تھا وہ اپنے جرنیلوں سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ وہ سبک تگین مر گیا ہے جس نے میرے حملے روک لیا تھے اب میری راجدھانی غزنی میں ہوگی اب اس نے ایک کمانی لڑکی کی قربانی بھی دی تھی وہ کہتا تھا کہ اب دیوتا اس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے باوجود اب دوسرے مہرجوں نے اسے اتنی فوج نہیں دی تھی جو پہلے دی تھی سمان بہت دے دیا تھا راجہ جیپال نے لہور سے کوچھ کیا تو اس کی فوج کی تفصیل یہ تھی بارہ ہزار سوار تین ہزار پیادات اور تین سو جنگی ہاتھی تھے رسد اور سمان والی بیل گاڑیوں کی کتار میلوں لمبی تھی جیپال فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سال بھر کی رسد ساتھ لے جا رہا تھا اسے فتح کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے انداز خزانہ سونے اور ہیروں کے ہار اور جوہرات ساتھ لے گیا اس خزانے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ غزنی کے راستے میں افغان سرداروں کو ضرور جوہرات دے کر اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے کوچ بہت تیز کریا وہ اس زام میں مبتلا تھا کہ وہ غزنی والوں کو بے خبری میں جا لے گا اس نے پشاور صرف ایک رات قیام کیا تاکہ بیل گڑیاں پہنچ جائیں اس نے پشاور سے کوچ کیا تو غزنی کے جسوسوں نے اس کی ساری فوج اور کوچ کی ترتیب دیکھ لی اس نے قبل از وقت سلطان کو بتا دیا کہ راجہ کی نفری کتنی اور کیسی ہے راجہ جیپال کو پشاور سے نکلتے ہی پتا چل گیا کہ سلطان محمود پہاڑیوں میں خیمہ زن ہے اسے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن وہ چوکا سو گیا اس نے پشاور اور پہاڑی سلسلے کے درمیان پڑاؤ کا حکم دے دیا تاکہ آگے کی کوئی اطلاع حاصل کر سکے رات کو اس نے دیکھ بال کے لیے ایک جیش بیجا مگر وہ واپس نہ آ سکا غزنی والوں نے راجہ جیپال کے ساتھ حساب کتاب کھو لیا تھا صبح ابھی طریق تھی جب راجہ جیپال کی فوج کی خیمہ گاہ کے ایک کونے پر غزنی کے سواروں نے شب خون مرا اور افرہ تفری پیدا کر گئے ہندوں کا جانی نقصان بھی ہوا جیپال نے تیاری کا حکم دے دیا صبح طلو ہوئی تو اسے غزنی کی فوج کے دو چار دستے نظر رہے جو سامنے کھڑے تھے جیپال نے حملے کا حکم دے دیا غزنی کے یہ سوار دستے آگے آ کر پھیل گئے ہندوں نے ہاتھیوں کو آگے کر رکھا تھا سلطان کے سوار ہاتھیوں سے لڑ گئے اور پیچھے ہٹنے اور پھیلنے لگے اس وقت سلطان محمود چند ایک دستوں کے ساتھ نشیبی علاقے سے بڑھتا ہوا دشمن کے اقب میں آنے کی کوشش کر رہا تھا ہندوں نے اسے دیکھ لیا اور پیچھے کو مڑے سلطان محمود نے حملے کا حکم دے دیا سوار آگے بڑے گھمسان کا رن پڑا لیکن مسلمان مرکے سے ہٹنے لگے ہندوں ان کے تاقب میں آئے اس طرح جیپال کی فوج دو حصوں میں بڑھ گئی ایک حصہ پہاڑیوں کی طرح موکیے بڑھ رہا تھا دوسرا پیچھے پشاور کی طرف اس وقت سلطان کے کچھ سوار دستے دونوں حصوں کے درمیان آگئے انہوں نے دونوں حصوں کے اقب پر حلہ بول دیا راجہ کا ہیڈ کوارٹر درمیان میں تھا اس کا جھنڈا ایک سوار نے اٹھا رکھا تھا چند ایک مسلمان سواروں نے جھنڈے پر حلہ بول دیا مگر انہوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا جھنڈا نہ گر سکا دوپہر تک میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی کہ راجہ کی فوج جو دو حصوں میں بڑھ چکی تھی بکھر گئی راجہ جے پال آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ سلطان محمود یہی ہے اس لئے وہ آگے بڑھ جائے اور غزنی پر جا دھمکے اس کوشش میں راجہ کے جیش مسلمانوں کی گھات میں آنے لگے ان پر تیروں کی بچھانے پڑیں اور وہ گرتے چلے گئے سلطان محمود کے سوار گھوم پھر کر لڑنے لگے دس ہزار سواروں کا مقابلہ بارہ ہزار سواروں اور تیس ہزار پیادوں سے تھا مسلمانوں کا جان نقصان خاصہ ہو رہا تھا مگر شہیدوں کا لہو رہ گا نہیں جا رہا تھا راجہ جے پال کی یہ کوشش بری طرح نقام ہو رہی تھی کہ مسلمان کہیں جم کر لڑیں وہ جم کر لڑنے کے لیے آیا تھا اس کی فوج کی ٹریننگ نہیں خطوط پر ہوئی تھی سلطان محمود نے لڑنے کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا تھا وہ اس کے طریقہ جنگ کے لیے موضوع تھی جے پال تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا وہ یہاں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تاہم اس نے جنگی اہلیت کا پورا پورا مظہرہ کیا اس کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی مگر میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا جے پال تعداد کی برطری کے سہارے لڑ رہا تھا اس نے یہ کوشش بھی کی کہ جنگ ملتوی ہو جائے تاہم اسے طول دیا جائے لیکن مسلمان سواروں نے اسے کمیاب نہ ہونے دیا انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیئے یہ مرکہ بڑا ہی خون رہے ساتھ شام سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے پچاس ہاتھیوں اور دو ہزار گھڑ سواروں سے جے پال کے اقب پر شدید حملہ کر دیا سوار جے پال کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لینے میں کمیاب ہو گئے وہاں بڑا سخت مرکہ لڑا گیا مگر جے پال نکل نہ سکا وہ پندرہ حکام کے ساتھ زندہ پکڑا گیا اس کی فوج جو بکھر گئی تھی پسپاہ ہونے لگی مسلمانوں نے تاقب کیا اور وہ پشاور تک جا پہنچے پشاور کے قریبی مذہفات میں بھی مر کے لڑے گئے جین کی صورتحال یہ تھی کہ ہندو جانے بچانے اور جنگی کیسے بچنے کے لیے لڑ رہے تھے راجہ جے پال کا جھنڈہ گرنے اور اس کی مرکزی کمان ختم ہو جانے سے جنگ کا پانسہ ایسا پلٹا کہ مسلمان سوار جو تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے ہندو فوجیوں کو ٹولیوں میں بکیر کر ان کی وحی حالت کر رہے تھے جو بھیڑیے بھیڑوں کے ریور کی کیا کرتے ہیں شام تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا راجہ جے پال کو صحیح مینوم شرمناک شکاست ہوئی تھی مگر غزنی کے غازیوں نے خون اور جان کے جو نظرانے دئے اس کی مثال خود غزنی والے بھی کبھی پیش نہیں کر سکتے تھے مشہور مورق گردیزی اور عطبی لکھتے ہیں کہ مسلمان سواروں نے اس احساس کے تاہت کے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تھوڑی تھوڑی نفری کے جیشوں کی صورت میں اس قدر شدید اور برک رفتار حملے کیے کہ ہندو کے پوں اکھڑ گئے دوپیر تک پانچ ہزار سوار اور پیادیں مرے جا چکے تھے اور جنگ کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا ناظرین جنگی مبصرین نے مسلمانوں کی کمیابی کی وجہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو فوج پر مسلمانوں کی دیشت پہلے ہی تاری تھی اس لئے ان کے لڑنے کا جذبہ بہت جلد مجروح ہو گیا سلطان محمود نے اپنی فوج کو جو ہی دعیات دی تھی ان میں زور اسی پر دیا تھا کہ دشمن کا جذبہ توڑنے کی کوشش کرنا اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلوں پر کم تعداد میں حملہ کرو اور نکل جاؤ پھر گھوم کرو اور یہ سلسلہ جاری رکھو دشمن کو پتہ نہ چلنے دو کہ اب مسلمان سوار کدھر سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے سلطان محمود کی کمیابی کی دوسری وجہ اس کا جسوسی کا نظام تھا جس کا ذریعہ اسے قبل از وقت دشمن کی امد اور نفری وغیرہ کی اطلاع میں لگئی تھی اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے ملک سے دور آ کر اپنی پسند کی زمین کا انتخاب کر لیا یہ قفیہ جو سلطان محمود نے پیدا کر لی تھی راجہ جے پال کے لیے غیر متوقع تھی کوشش کے باوجود جے پال اس قفیہ کو اپنے حق میں نہ کر سکا آخر گھیرے میں آ کر اسے ہتھیار ڈالنے پڑے پشاور سے کچھ دور میراند نام کا ایک گم ہوا کرتا تھا وہاں راجہ جے پال اور اس کے عالی حکام کو سلطان محمود غزنوی کے سامنے لے جایا گیا ایک درجمان کے ذریعے سلطان اور راجہ کی باتیں ہوئیں یہ فتح و شکاست میری اور آپ کی نہیں سلطان محمود نے راجہ جے پال سے کہا یہ اسلام کی فتح ہے اس عظیم مذہب نے ثابت کر دیا ہے کہ تراشے ہوئے پتھر اور خیالی مورتیاں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نہ اسے کچھ دے سکتی ہیں انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے زندگی اور موت فتح و شکاست اسی کے اختیار میں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے آپ کا تیسرا حملہ نقام ہو چکا ہے آپ ایک کماری لڑکی کی قربانی دے کر رہے تھے دیوتاؤں نے آپ کو اس نہ حق قتل کی سزا دی ہے قربانی ہم بھی دیا کرتے ہیں لیکن کسی کو خدا کے آگے زبا نہیں کیا کرتے میدان جنگ میں لاشیں دیکھ لو ہم یہ قربانی دیا کرتے ہیں اور خدا اسے قبول کر لیا کرتا ہے کیا آپ ہمارے ایمان کو برحق تسلیم نہیں کرتے جنہوں نے دس ہزار کی تعداد میں آپ کے پچاس ہزار کے لشکر کو میدان سے بھگا دیا ہے میں مذہبوں کی بیس میں نہیں الجھوں گا راجہ جیپال نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہار گیا ہوں میں جان بکشی کی درخواست کرتا ہوں اور یہ معایدہ کروں گا کہ ایندہ آپ پر فوج کشی نہیں کروں گا پھر آپ اپنے مذہب کا فریضہ سمجھ کر معایدہ توڑ دیں گے سلطان محمود نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا راجہ جیپال نے کہا آپ قیمت بتائیں میں اس قیمت میں آپ کا یہ خزانہ شامل نہیں کروں گا جو میرے ہاتھ لگا ہے سلطان محمود نے کہا یہ مالِ غنیمہ تھے خزانے کا مالِ غنیمت کم نہیں تھا راجہ جیپال افغانیوں کو ساتھ ملانے کے لیے بے انداز خزانہ ساتھ لیا تھا مورک لکھتے ہیں کہ دیگر ذرو جوائرات اور نگدی کے علاوہ ہیروں کے پندرہ ہار تھے جن میں ایک کی قیمت اسی ہزار دینار تھی معایدہ کی رو سے تے پایاں کہ راجہ جیپال کو رہا کر دیا جائے گا اس کے عوض وہ اڑھئی لاکھ دینار اور پچاس ہزار توان کے طور پر ادا کرے گا اس کے نہایت اہم حکام کو جرگمال کے طور پر قید میں رکھا گیا اور راجہ جیپال کو رہا کر دیا گیا سلطان محمود نے پشاور تک کو اپنے عملداری میں لے لیا اور آج کے درائی خیبر اور تمام ترسلہ ایکوں پر قبضہ کر لیا یہ جنگ بروز جمرات آٹھ محرم تین سو بانوہ ہجری کے روز لڑی گئی اور اسی روز فتح اور شکاست کا فیصلہ ہو گیا سلطان محمود غدنوی اس مقبوضہ علاقے کے انتظامی امور کے لیے کچھ عرصہ پشاور میں رہا اسے یہاں زیادہ عرصہ رہنا تھا مگر اس کی اپنی سلطنت کے اردگرد مسلمان حکمران پھر سر اٹھانے لگے تھے ان کی سرکوبی کے لیے ایک ہزار دو عیسیوی کے موسم بہار میں غدنی چلا گیا ناظرین اسی موسم میں راجہ جیپال اپنی قوم کے ہزار ہا جوان بیٹے وہ بڑھا تو تھا ہی اس شکاست نے اسے اور زیادہ بڑھا کر دیا آتے ہی اس نے دربار منعقید کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے اس کا بیٹا انت پال اس کا جانشین ہوگا اس اعلان کے ساتھ وہ راج سے دسبردار ہو گیا اس نے سب کو راج محل کے پیچھ وارے کے باغ میں چلنے کو کہا خود اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑا تم جیسے بہتر سمجھو گے ویسے راج گرنا اس نے اپنے بیٹے انت پال سے کہا لیکن یہ میری وسیعت ہے کہ غزنی پر حملے کے لیے نہ جانا ہماری فوج مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی ان کی فوج کی چالے نہیت اچھی ہیں لیکن ان کی اصل قوت ان کا جذبہ اور جوش و خروش ہے جو ہماری فوج میں کوشش کے باوجود پیدا نہیں ہو سکا محمود کو اڑھئی لاکھ دینار کی ملیت کا سونا بھیج دینا ورنہ وہ تم پر حملہ کرے گا اور تمہاری فوج کا یہی حشر ہوگا جو تم پشاور میں دیکھائے ہو وہ جب پشوارے کے باغ میں پہنچے تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چتہ بنی ہوئی تھی لیکنیوں کا یہ چکور امبار کسی مرے ہوئے کہ لانش کو جلانے کے لیے لگایا گیا تھا مگر راج محل میں کوئی بھی نہیں مرا تھا چتہ پر تیل انڈیل دیا گیا تھا اور ایک قدمی جلتی مشل اٹھائے کھڑا تھا راجہ جے پان کسی سے کوئی اور بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور چتہ پر کھڑا ہو گیا اس نے مشل کی طرف ہاتھ بڑھایا چوب دار نے مشل اسے دے دی راجہ نے تیل میں بھیگی ہوئی لکڑی اوپر مشل کا شولہ رکھ کر آگ لگا دی اس کا بیٹا اس کی طرف دھوڑا لیکن شولہ اتنے اونچے اور اتنے حیبت ناکھو گئی تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکا راجہ جے پان نے اپنے آپ کو نہایت خموشی سے جلا ڈالا تمام موریخوں نے لکھا ہے کہ راجہ جے پان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو توان ادا کر دے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کو دل سے اتار دے لیکن اند پان نے جو سلطان محمود کا ہم عمر تھا اپنے باپ کی جلتی چتہ کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا میں غزنی والوں کو ایک پیسہ توان ادا نہیں کروں گا میں اپنے باپ کے خون کا انتقام لوں گا ناظرین ملتان بر سغیر کا وہ واحد مقام ہے جو محمد بن قاسم کے دور سے لے کر اس وقت تک مسلمان ریاست رہا ہے جب مغلوں کا سورج غروب ہو گیا تھا گیرمی صدی میں بھی ملتان اسلامی ریاست تھا اور اس کے اردگرد ہندو ریاستیں تھیں یہ وہ دور تھا جب محمد بن قاسم کے بعد دوسرا مجاہد سلطان محمود غزنوی ہندو سے نبر دزما تھا اس نے ہندوستان کے سب سے طاقتور راجہ راجہ جے پال کا غزنی پر تیسرا حملہ اس طرح بری طرح پسپاہ کیا تھا کہ اس راجہ نے اپنی راج دھانی میں واپس آ کر خودکشی کر لی تھی محمود غزنوی نے پشاور کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر کے پشاور کو اپنے سائے میں لے لیا تھا اس طرح اس نے غزنی اور اپنی تمام تر ریاست کو محفوظ کر لیا تھا اس نے راجہ جے پال کو اس شرط پر یہا کیا تھا کہ وہ واپس آ کر اڑھئی لاکھ دینار توان ادا کرے گا اور پچاس ہاتھی بھی بھیجے گا راجہ جے پال نے لاہور پہنچ کر اپنے بیٹے اند پال سے کہا کہ وہ محمود غزنوی کو توان ادا کر دے اس کے فوراں بعد اس نے اپنے آپ کو چیتا میں جلا لیا اند پال نے وہیں اعلان کر دیا کہ وہ توان ادا نہیں کرے گا اور اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا یہ ونکیہ ایک ہزار ایک عیسیوی کا ہے دو سال اور گزر گئے توان کی بجائے سلطان محمود کو جسوسو نے یہ اطلاع دی کہ اند پال اپنے باپ کی شکست کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ میری لئے کوئی نئی خبر نہیں سلطان محمود نے کہا میں ذہنی طور پر ایسی ہی صورتحال کے لئے تیار تھا میں نے جے پال کے علاقے پر اس لئے قبضہ کیا ہے کہ اس کے ساتھی راجوں کو اور اسے مشورے دینے والوں کو سلطنت غزنی اسمان کے ستاروں کی طرح دور نظر رہے میں نے اپنے سلطنت کو نہیں خانا کعبہ کو اور خلافت کی گدی کو محفوظ کر لیا ہے راجہ جے پال مر گیا ہے ایک سلار نے کہا اس کے بیٹے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے ذرا اور گہرہی میں سوچو میرے دوستوں محمود غزنوی نے کہا راجہ جے پال کے مر جانے سے بودھ پرس ہندوں کا عقیدہ نہیں مر گیا یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے جو ہند کے راجے نہیں لڑنا چاہیں گے تو ان کے مذہبی پیشوان اور دانشور لڑائیں گے دشمن کو حکیر نہ جانو اب یہ سوچو کہ ہم اس دشمن کو کس طرح گھٹنو بٹھا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے ایک سلار نے کہا لیکن ہمیں ہندوستان میں اپنا ایک اڈہ قیم کرنا پڑے گا تاکہ ہم اور آگے بڑھ سکیں اور محمد بن قاسم کی سلطنت کو بحال کریں اڈہ موجود ہے محمود غزنوی نے کہا کیا ملتان ہمارا اڈہ نہیں بن سکتا ملتان کا حکمران اب الفتح دعود بن نصر مسلمان بھی ہے اور ہمارا دوست بھی سلطان علی مقام محمود غزنوی کے وزیر نے کہا دعود بن نصر مسلمان تو ہے یہ نہ بھولیں کہ وہ کرمتی ہے آپ کرمتیوں کی طریق سے وقف ہیں اس نے سلطان سبق تغین مرہوم کے ساتھ دوستی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کے معایدہ کر رکھا تھا محمود غزنوی نے کہا وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا علی جہاد وزیر نے کہا دشمن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اپنی قوم کے غدار پر کبھی اعتبار نہ کریں ایک ایلچی کل صبح ملتان روانہ کر دو محمود غزنوی نے کہا مجھے امید ہے کہ محمد بن قاسم کی سلطنت کی اس آخری ریاست سے ہمیں پورا تعاون ملے گا دعود بن نصر ہندو میں رہتا ہے وہ ان کی نیات اور عظیم کو ہم سے اچھی طرح سمجھتا ہے وہ ان میں گھرہ ہوا ہے وہ خوش ہوگا کہ ہم اپنی فوج ملتان لارہے ہیں ہمیں اس کے اور اسے ہماری مدد کے ضرورت ہے میں کوئی فوجی ایلچی بھیجوں گا آسم عمر بہتر رہے گا سپا سلار نے کہا آسم ابھی جوانی کی عمر میں ہے بات کرنے کا ٹھنگ جانتا ہے اور خوش وضع بھی ہے آسم عمر محمود غزنوی نے کہا اس کے متعلق مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خوش تبع ہے آسم جنگی امور کو سمجھتا ہے سپا سلار نے کہا اور سمجھا بھی سکتا ہے وہ جب میدان جنگ میں دشمن کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوش تبع ہو جاتا ہے یہ کمزوری نہیں خوبی ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ وہی بہتر ہے تو اسی کو بلالو محمود غزنوی نے کہا میں اسے زبانی پیغام دوں گا کیونکہ اسے دشمن کے علاقے میں سے گزر کر جانا ہے تحریری پیغام پکڑا جا سکتا ہے ناظرین آسم بن عمر جب ملتان کے حکمران ابو فتح دعوت بن نصر کے دربار میں گیا تو اس کی آنکھیں حیرہ سے کھل گئیں اس دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر اسے شک ہوا جیسے دعوت بن نصر سارے ہندوستان کا بادشاہ ہو وہ سلطان سبک تگین اور محمود غزنوی کے دربار کا عادی تھا جہاں وہ ان کے برابر بیٹھا کرتا تھا اور مشورے بھی دیا کرتا تھا ملتان کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا آدمی سمجھنے لگا دعوت بن نصر تخت پر بیٹھا تھا دو بڑی ہی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مرچل ہلا رہی تھیں درباری یوں بیٹھے تھے جیسے بودھ دھرے ہوئے ہوں ریایہ کے انداتا ایک آواز بلند ہوئی سلطان محمود بن سبک تگین کا علچی حاضر ہے آسم نے ادھر ادھر دیکھا وہ جان نہ سکا کہ یہ صدا کس کی تھی غزنی کے علچی کو ہم خوش حمدید کہتے ہیں دعوت بن نصر نے بادشاہوں کی طرح کہا کیا پیغام لائے ہو اللہ پاک کمی بشی مک فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین